الفاظ قرآن مجید کے صرف کون سا کنسپٹ کے لیے رونے سے آ جائیں گے پراپر ناؤن اور اس میں شیطان پراپر ناؤن ہے جہنم جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے فیرون پراپر ناؤن ہے ابراہیم قرآن جنہ اسرائیل نو یہ ساتھ ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے کہ شیطان کا ذکر قرآن میں لفظ شیطان کے ساتھ کتنی دفعہ ہے ایٹی ٹائم ریپیٹ ہوئے ہے جہنم سیونٹی سیون ہے فیرون سیونٹی فور ہے اسی طرح یہ تمام چیزوں کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر سکسٹی نائن ٹائم ہے اور قرآن کا جو لفظ ہے یہ بھی سکسٹی ایٹ ٹائم تقریبا جو ہے وہ ریپیٹڈ لی ہے جنہ کا جو لفظ ہے جنہ یہ ففٹی ون ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یعنی اسرائیل کا منہ بندہ اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں تو اسرائیل اللہ کا بندہ جیسے ہم عربی میں اس کے لئے لفظ بولتے ہیں عبداللہ اور نو، مریم، لوت، یوسف، سمود، آدم، عیسیٰ، آد، حارون، تورات، اسحاق، سلیمان، دعود، یعقوب اور نصرانی یعنی حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کے مددگار اور پیروکار مسلمین، عزت ابراہیم، خلیل اللہ کی طرح یکسو، توحید و رسالت میں ان کے بیٹے اسرائیل، انجیل، ابلیس یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ پراپر ناؤن ہیں اور شعیب، عدن، مسیح، مدین یہ تمام ان کی تعداد کے ساتھ یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور یہ تقریباً ہمارے سامنے ایک سو سات پراپر ناؤن تقریباً چار ہزار دفعہ استعمال ہوئے ہیں یعنی ان چار ہزار الفاظ میں آپ کو ڈکشنری کنسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو خود تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کے سامنے چیز آئے گی اور اس قرآن مجید میں جو ہم نے کلر ترتیب دیا ہے اس میں یہ تمام کس کلر میں ہوں گے؟ گرین میں ہوں گے یہ نیچے جو آ رہے ہیں یہ ایک ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں یاجوج ماجوج دو دفعہ ہے کعبہ، فردوس، تعلوت، لکمان یہ ایک ایک دفعہ جو استعمال ہوئے ہیں یہ کچھ بتوں کے نام بھی ہیں جیسے ازا، لاتھے اور آزر، ارم، احکاف یہ تمام جگہوں کے ہی نام ہیں ان کو ترجمہ بھی دیکھیں گے تو انہیں ترجمہ کے ساتھ نظر آئے گا کہیں اگر کسی نے کتھوری سی اس کی تعریف لکھی ہوگی مفسد نے یا ترجمہ کرنے والے نے تو انڈر بریکٹ اس نے لکھ دیا ہوگا کہ یہ فلان چیز کا نام ہے جیسے بابل ہے تو یہ ایک جگہ کا نام ہے بدر ہے تو بدر بھی کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے اور بال، بکہ، جمعہ، یہ جودی، یہ پار کا نام ہے ہنین، غزوہ ہے بڑا مشہور رومدان یہ بڑا مشہور لفظ ہے اس طرح روم ہے قرآن مجید کے لفظ ہیں زید نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کا نام ہے حضور کے مو بولے بیٹے ہیں سلسبیل گویا کہ یہ سارے لفظ نعون ہیں اور ان کو ترجمہ ان کا مزید سیکھنے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تقریباً قرآن مجید میں چار ہزار کے قریب جو ہیں وہ چیزیں ہیں اس کے بعد آپ اگر ہمارے آج کے سیشن میں اگر اسم کے اوپر ہی رہیں تو پراپر نعون کے ساتھ ساتھ کچھ وہ چیزیں ہیں جو اسم ہیں وہ عربی گریمر کے اعتبار سے جو ہے وہ اسم ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں علف اور لام آ جائے وہ عربیق زبان میں اسم کنسیڈر ہوگا جیسے اس کی مثال ہم نے سورہ فاتحہ کے ابتدا میں دیکھ لی وہ کیا تھا؟ الحمدللہ الحمد جو ہے وہ نعون ہے اچھا اس کا اتنا ترجمہ کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے کہ اگر یہ علف لام ہو تب بھی یہ اسم ہے اور اگر علف لام نہ بھی ہو تب بھی یہ اسم ہے لیکن اتنا کنسیپٹ کیلئے رونا چاہیے کہ عربیق زبان میں اسم کہتے کس کو ہیں تاکہ قرآن مجید تھارو علی پڑھنے میں ہمیں آسانی محسوس ہو سکے ایک دوسری نشانی ہے جس کے آخر میں دو زبر دو زیر یا دو پیش آ جائیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین جیسے یہ بھی ہم نے پیچھے دیکھا ہے حدن حدن کو دیکھا ہے تو حدن یہ ناؤن ہے اس میں ناؤن کی نشانی کیا ہے اس کے آخر میں دو زبریں آ گئی ہیں اچھا ایک اور بڑا ایک اصول ہے یونیورسل عربیق کا کہ علف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ الحمدللہ رب العالمین میں الحمدو کی اوپر علف لام بھی ہے اور آخر میں اس کے دو زیریں دو پیشیں یا دو زبریں آ جائیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ترجمہ ہے قرآن میں بڑی ممدو معاون ثابت ہوتی ہیں جس کے شروع میں حرف جارہ آ جائے ہم نے دیکھ لیا کہ حرف جارہ کتنے ہیں سترہ ہیں ٹوٹل باو تاو کافو لامو ان کو پڑھنے کی اور ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے یہ ہم اس کے شروع میں مقدمے کے طور پر کچھ چیزیں دے دیں گے اور آپ سے شیئر بھی کر لیں گے جو مضاف ہو سکے یعنی جس کے اردو ترجمے میں کہا کے کی آ جائے جیسے ربہم اس کا معنی ہے ان کا رب تو ایک اگر ہوتا تو ربہو ہوتا اسے ایک کا رب دو ربہما سب جو ہے وہ ربہم ہے جس کے آخر میں نسبت کی یا آ جائے جیسے مکہ میں رہنے والا مکی اور مدینہ میں رہنے والا مدنی اس کو عربی سٹائل میں پڑھیں تو مکی یون اور مدنی یون تو یہ بھی آپ کو قرآن میں کلرڈ گرین نظر آئیں گے اور یہ ناؤن شمار ہوں گے جس کے آخر میں مونس کی علامت آ جائے وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی ہمارا جو ہے وہ ناؤن شمار ہوگا کیوں کہ مونس ہونا اور مذکر ہونا یہ جو ہے یہ بھی اسما کی نشانی ہے یہ فعلوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ فعل کبھی مذکر ہو سکیں یا مونس ہو سکیں تو اسما میں سے جو جس کے آخر میں تا آ جائے گی وہ بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مونس ہے اور وہ اس میں جو مذکر یا مونس بن سکے جنڈر کے اعتبار سے یہ بھی ناؤن کی تقسیم ہے تو مونس جو لفظ ہیں قرآن مجید میں خواہ آپ کو وہ خارج میں اور دنیا میں مونس نظر آئیں یا نہ آئیں لیکن وہ گریمر کے اعتبار سے مونس ہوں گے اور وہ ناؤن ہوں گے یعنی ایک نشانی یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں بھی گولتا آ جائے وہ مذکر ہوگی یا مونس وہ مونس ہوگی تو جو مذکر مونس ہونا ہے یہ ناؤن کی نشانی آئیں جیسے ایک پوری صورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد جس کو کیا کہتے ہیں سورہ باکارہ تو باکارہ گائے کو کہتے ہیں تو یہ مونس لفظ ہے جس کے آخر میں علف مقصورہ آ جائے یعنی جس کو آپ کھڑا زبر کہتے ہیں یعنی اس کے بعد اگر حمزہ نہ ہو تو یہ علف مقصورہ کنسیڈر ہوگی اور اگر اس کے بعد حمزہ ہو تو یہ علف ممدودہ جس کو آپ مد کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ وہ شمار ہوگی لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں جو لفظ ہے اس کے آخر میں آئیں اس کے میڈل میں نہ آئیں ورنہ تو جو اسمائی اشارہ ہیں ان میں سے اولائے کا یہاں پر بھی آپ کو مد نظر آ رہی ہے لیکن وہ درمیان میں ہے تو وہ مونس نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ کو وہ چیزیں بھی ناؤن اور مونس نظر آئیں گی ہمارے اس گرین کلر میں کہ جو جوڑا جوڑا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے آزاب میں کون سی چیزیں دو دو ہیں اس کی آنکھیں دو ہیں اس کے کان دو ہیں اسی طرح اس کے ہاتھ دو ہیں اس کے پاؤں ٹانگیں یہ دو ہیں یہ دو سارے عربی میں جہاں جہاں آئیں گے یہ مونس ہوں گے گرین کلر میں ہوں گے اور یہ ناؤن ہوں گے اسی طرح جو جوڑا جوڑا چیزیں ویسے ہیں جیسے آسمان کے مقابلے میں زمین ہے اور جنت اور جہنم وغیرہ ہے یہ تمام بھی کیا ہوں گے یہ گرین ہوں گے اور مونس ہوں گے اور اس میں ان میں بظاہر مونس کی علامت نہیں ہے لیکن یہ مونس ہی کہلاتے ہیں جو تصنیہ اور جمع بن سکے یہاں پر ایک بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ آپ یہ پورے قرآن میں ذہن میں رکھیں گے کہ جس کے آخر میں علف اور نون آ جائے گا وہ دو کمانہ دے گا جیسے مسلموں نے ایک مسلمان ہے تو دو مسلمان مسلمانے اور اسی طرح کافر ہے تو دو کافر کافرانے تو یہ تصنیہ شمار ہوگا یہ اس کا سبجیکٹیو کیس ہوگا اور کبھی کبھی یہ اوبجیکٹیو کیس میں چلا جائے گا یعنی گرمیٹیکلی یہ فائل واقعہ نہیں ہوگا تو وہاں پر یہ جو مسلموں نے یہ مسلمانے بن جائے گا اور کافروں جو ہے یہ کافر رہنے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کو کافرینہ نہیں پڑنا جو دو کمانہ دے جو دو کمانہ دے گا وہ کافر رہنے ہوگا جیسے سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے رب المشرقین و رب المغربین دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے اگر ہم اس کو جمع پڑیں گے تو پھر کیا بن جائے گا رب المشارق لیکن اگر گرمیٹیکلی دیکھیں تو رب المشرقین آلہ کیا ایسے نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ کہنے اور کینا ان دونوں کے اندر جو ہے وہ فرق کیا ہے اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ اس کی اوپر ہم آگے چیزیں دیکھتے رہیں گے ہم نے جمع کی اوپر سورہ باکرہ کی یہ چھے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک لفظ استعمال ہوئے سورہ باکرہ کی آیت نمبر پانچ میں المفلحون تو یہ جمع ہے تو جمع اوبیسلی ناؤن ہوگا یعنی یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ واحد تصنیہ جمع ہونا یہ اسم کی علامات میں سے یہ تمام اپنی شکل کے اعتبار سے ہمیں اسم نظر آئیں گے تو قرآن مجید میں جو پچیس ناؤن ہیں اس حوالے سے جن کے شروع میں الف لام آگیا یا وہ ناؤن ہے کسی کا تو یہ تقریباً جو ہے ہم سیکھ لیں تو تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں جیسے رب ہے تو یہ کتنی دفعہ قرآن میں استعمال ہوئے نو سو پچھتر دفعہ اس کا مانہ پروردگار ہے اور ہم چونکہ الحمدللہ سے آج شروع کی ہے بات کو ہم سورہ بکرہ کو لے کے چلیں گے تو ہم نے گرامر کی تمام مثالیں بھی سورہ بکرہ کے اندر سے ہی ان کا انتخاب کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکس سیشن میں اتوار کو دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی آپ کی آراج جب ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمارے لئے مزید بہتری ہوگی کہ ہم اس قرآن کو لوگوں کے سامنے آسان بنا کر مزید کیسے پیش کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اس کے ورب کے ساتھ ناؤن اور پرپوزیشن وغیرہ کے ساتھ تاکہ بہتری ہو سکے کوئی سوال ہوں گے تو وہاں پر کنٹیکٹس نمبر اور میل وغیرہ سب کچھ دیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے ویوز لے کے ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارے لئے آسانی ہوگی اب سارے یہ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو سمجھنے میں ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ العالمین یہ خیر کا نیکی کا جو کام ہے قرآن مجید کے سمجھنے کا اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا اس کو اپنی بارگاہ نازم شرف قبولیت اتا فرما اس ہمارے کافلہ میں جتنے بھی آباب سالہ سال سے دوزار سترہ سے ہمارے ساتھ شریک تھے اور اب ہم اس لیول پہ پہنچے کہ ہم نے اپنے سیشن کو لائیو کر دیا اور صرف کلاس کے بجائے یہ کام دور تک گیا اس کے جتنے ممدوں معاون ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعبون کیا اور اس سسٹم کو آگے بڑھایا محنت کی دن رات اللہ ان سب کو عجر عظیمت آ فرما اور جتنی ہماری کلاس کے شرقہ ہیں اب اور لائیو اس پروڈرام کے ہونے کی شکل میں ان سب کا یہ ٹائم جو وہ قرآن کو دے رہے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و مذہور فرما قرآن کا سمجھ نہ ہمارے لئے آسان فرما اور ہمیں قرآن کے لئے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرما وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ حَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِي وَصْحَابِهِ اجْمَئِن